بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی شہرِ خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور آخر میں اس سے چاہا کہ دس لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بیچ دے اس نے سو لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے دس لوگوں کو جو سبی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا ان دس لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے ابن ملجم جو کہ شجاہ فسیع و بلیگ تھا اس کو ان لوگوں نے اپنا سخنگو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مدہ میں اس نے جو شیر کہے تھے وہ پڑے اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں امیر المؤمنین حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا عبد الرحمن حضرت علی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے کہا کہ ملجم حضرت علی نے کہا کس قبیلے سے ہو کہا مراد سے پھر حضرت علی نے اس سے تین مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو کیا تم مرادی ہو ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں حضرت علی نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں حضرت علی نے اجازت دی اس نے ایک جنڈہ ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف نکل گیا شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا یہ بہت زیادہ خوبصورت حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی لیکن بدکار و فاہشہ عورت تھی تب قاتل قبرہ جلد تین صفحہ نمبر پینتیس پر ابن سعید لکھتے ہیں کہ جب کتامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی عزت و احترام کیا مہمان نوازی کی ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیا کتامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہیں خوارج میں سے تھے ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشمان ہوا کتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی دوسرے کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو عرائش و زینت سے سمارا اور واپس آئی اور اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا ابن ملجم جو شہوتیں نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا کتامہ سے خواستگاری کی کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا کتامہ نے کہا ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ کتامہ نے کہا بہت سخت پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں عرائش کیا اور واپس آئی اور ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا اور کیا چاہتی ہو کتامہ نے کہا حضرت علی کا قتل ابن ملجم اکدم لرزہ اور پریشان ہوا اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تہاشا دولت لاکر کتامہ کے قدموں میں ڈال دے وہاں پہنچ کر اس نے سب جائدات کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا راستے میں اسے ڈاکوں نے لوٹ لیا وہ سارا مال لے گئی ابن ملجم جنگل میں سرکردہ تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا کافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اہد کیا ہے کہ علی معاویہ اور عمرو آس کو قتل کریں گے اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں چنانچہ عبد الرحمان نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قتامہ کے گھر گیا یہ فہاشا اور خود فروش عورت اس کے لئے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قتامہ کے پاؤں پر گیرا اور اس کے وسال کی خواہش کی لیکن قتامہ نے کہا کہ جب تک حضرت علی کو شہید نہ کیا تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں قتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں بلکہ قتل کے لئے مقدمات ضروری ہیں اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور کچھ درہم دے کر اسے تیز کروایا اور پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر علود کروایا اور اس رات بدنصیب و بےہیان محراب مسجد کوفہ میں دماد رسول شیر خدا حضرت علی پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لکایا کہ اس کے اثر سے دو روز بعد اکیس رمضان المبارک کو جانشین رسول خدا وسیع مصطفیٰ شہید ہو گئے کوفہ میں کہرام مچ گیا ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی کی میت کو نجفہ اشرف میں دفنا کر واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا حضرت امام حسن ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ اتنے زیادہ گمگین تھے کہ آپ سے بولا نہ چاہ رہا تھا حضرت امام حسن جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمان ابن ملجم کو حاضر کیا جائے جب عبد الرحمان ابن ملجم پیش ہوا تو حضرت امام حسن نے اپنے والد محترم حضرت علی کی وسیعت کے مطابق عبد الرحمان ابن ملجم ملون پر ایک خاصی ضرب لگائی اور ابن ملجم ملون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا ابن بطوتہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہائی تھی کالا ٹکڑا دیکھا ہے اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مقین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے سات دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں اور اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو چکا ہے سات سو پچاس عیسویں میں بنو عمیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الڑ دیا تھا بنو عمیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خرسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خرسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی اور اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران عربو العباس نے آتے ہی بنو مئیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھو دیں اور سب کو سولی پر لٹکا دیا تاریخ ابن سعید میں لکھا ہے کہ کوفہ میں مجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھو دا گیا لیکن اس قبر میں ازدہے اور سامپوں کے علاوہ کچھ نہ ملا تاریخ ابن ملجم کی قبر کو بھی کھو دا گیا